اب تک آپ نے پاٹھا کے کئی ڈانکوں کی کہانی سنی ہوگی جنہوں نے مضبوری میں ہتھیار اٹھائے تھے لیکن آج کی کہانی ایک ایسے ڈکیت کی ہے جس نے سوک سوک میں اپرات کی دنیا میں قدم رکھا اور پھر کئی سالوں تک پاٹھا چھیتر میں خوف کا ادھارن بنا رہا آج کی کہانی ایک ایسے ڈکیت کی ہے جس نے ایک ساتھ بارہ لوگوں کو زندہ جلایا تھا آج کی کہانی ایک ایسے ڈکیت کی ہے جس نے چھے لوگوں کو ایک گھر میں بند کر کے آگ لگا دی تھی آج کی کہانی ایک ایسے ڈکیت کی ہے جس نے ڈھوکیاں اور سندر پٹیل کے ساتھ رہ کر آتنک کے گن سیکھے تھے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چننی پٹیل اور مہمان کی نمستے میرا نام ہنکیت ترپاٹھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بندیل کھنڈاب یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادھیم سے ڈاکو چننی پٹیل کے زیون کی پوری کہانی بتائیں گے آپ کو بتائیں گے کیسے ایک گریب کسان کا بیٹا دیکھتے ہی دیکھتے ہی جرائیم کی دنیا کا بیتاج باستہ بن گیا آپ کو یہ بھی بتائیں گے کیسے اسی بیٹے نے بیچین نرسنگھار کانڈ اور بگائیہ نرسنگھار کانڈ میں اپنی اہم بھومکانی بھائی تھی بس آپ سے ایک گجاری سے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا گیم لے کر آیا ہوں جو سیدھا سپرائٹ پیکر بنایا گیا ہے مطلب سیدھی بات نو بگباس اب آپ لوگ جاننا سا ہوگے کہ بھائی ایسا کون سا گیم ہے اس گیم کا نام ہے ٹیکسال جو انڈیا کا سب سے لوگ پریہ گیم ہے اگر آپ کی پریڈکشن سکل اور آئیکیو لیول تھوڑا سا بھی اچھا ہے تو دوستو یہ گیم آپ لوگوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے اس میں آپ کے لگ کے ساتھ ساتھ آپ کی سکل بھی کام کرتی ہے اس گیم کی سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا گیم ہے جس میں آپ اپنے پیسے کو ایک گناہ دو گناہ تین گناہ نہیں بلکہ نو گناہ کر سکتے ہیں اگر آپ دس روپائے لگاتے ہیں اور آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کو ملتے ہیں پورے نبی روپائے اور ہاں دوستو یہ ایک ایسا گیم ہے جو آپ کو ریال منی دیتا ہے دوستو ٹیکسال ایپ کو فیس بک سے بھی لوگ ان کر سکتے ہیں سو دیر کس بات کی جلدی جاؤ اور ڈاؤنلوڈ کرو ٹیکسال ایپ جس کا لنک ڈسکرپسن میں موجود ہے چننی پٹیل کا جنم چھترکوٹ کے بگایا گاؤں میں رام سزیون پٹیل کے گھر میں ہوا تھا چننی نے اپرات کی دنیا میں کسورہ آوستہ میں ہی قدم رکھ دیا تھا بچپن سے جگلالو ہونے کے قارن گاؤں میں اس کی کسی سے نہیں پڑتی تھی امبیکہ پٹیل اور پٹھوکیاں کا پڑوسی ہونے کے قارن ہوئے دیرے دیرے اس کی سنگٹ میں آ گیا پڑھائی چھوٹنے پر گاؤں میں ہونے والے بیوادوں میں اس کا نام سامنے آنے لگا دیرے دیرے پولیس اسے پریسان کرنے لگی تو وہے اس پولیس سے بچنے کے لیے ڈھوکیاں کے گینگ میں سامل ہو گیا گینگ میں رہ کر اس نے اسلحے سلانے سیکھ لیے دس سو چننی پٹیل پر سب سے پہلے کوتوالی چھیتر میں ورش دوہزار دو میں ہتیا کا ماملہ درج ہوا تھا اس کے بعد وہ لگاتار وارداتوں میں سامل رہا ورش دوہزار تین میں بگایا ساموہک نرسنگار کانڈ میں اس نے مکھے بھون کا نیوائی تھی دراصل سترہ جولائی دوہزار تین کے دن سبح سات بجے ڈھوکیاں نے اپنے دوسپن اومنات پٹیل سے بدلہ لینے کے لیے بگایا گاؤں میں اس کے گھر کو گھیر لیا تھا اس کے ساتھ دس سنکر کے وٹ گڑڈہ پٹیل اور چننی پٹیل سہید قریب دو درجن ڈکیتوں نے جو کھونی منجر کھیلا تھا اس کو یاد کر آج بھی لوگوں کی روح کام جاتی ہے پرتیسود میں ڈکیت ٹھوکیاں نے اومنات کے گھر میں اس کے پریوار کے سدسیوں کو قیت کر دیا تھا اور باہر سے درباجے پر تالہ جڑنے کے بعد اس نے گھر میں ڈیجل چھیڑک کر آگ لگا دی تھی دونوں کر جل رہے گھر میں بچوں مہیلاؤں و پرسوں کی چوک پکار سنکر ڈکیت ہس رہے تھے جس نے بھی آگ سے بچنے کی یا کسی طرح سے گھر سے باہر نکلنے کا پریاس کیا اس کو باہر کھڑے ڈکیتوں نے گولی مار دی اس کانڈ میں چننی پٹیل بھی موجود تھا جس کی مکہ بھومکہ تھی نام جد ہونے پر ورس 2006 میں پہلی بار چننی جیل گیا تھا جمانت پر چھوٹنے کے بعد ورس 2007 میں ددوہ کا انکاؤنٹر کر لوٹ رہی ایسٹی ایپ کی ٹیم پر اس نے حملہ بولا تھا جس میں کئی سوان صحید ہو گئے تھے ورس 2008 کو ٹھوکیاں کی موت کے بعد اس نے سندر پٹیل اور فرراغیہ کی ساگردگی میں ورس 2009 کو بچین گاؤں میں 12 لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا جو کام ڈکائے ددوہ نے اپنے 30 سال کے ذرائم کال میں نہیں کیے تھے وہ ہے ٹھوکیاں نے صرف آج چال کے آپرادک جیون میں کر ڈالے تھے ددوہ نے کبھی پولس سے سیدھا موچا نہیں لیا تھا لیکن ٹھوکیاں نے پردیس کی سپیشل ٹاسک فورس کے زوانوں کو دن دہارے مار دیا تھا اسی لیے بندیلکھن کے بیڑوں میں پولس کے لیے سرباردک خونکار ڈکائے ٹھوکیاں تھا اب بات چننی پٹیل کی کرتے ہیں دسمبر 2011 کو راگیا کی موت کے بعد وہ ہے بلکھڑیا کے گینگ میں سامیل ہو گیا پھر کچھ دنوں بعد بلکھڑیا سے اس کا من مٹا ہو گیا اس کے بعد اس نے اپنا نیا گینگ بنایا اور تیجی کے ساتھ وارداتے کرنی شروع کر دی اسی دوران ایک مٹویڑ میں وہ ہے پولس کے ہتھے چڑ گیا پولس گرپت میں آ جانے کے بعد چننی ہے بات اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا کہ اگر کچھ نہیں کیا تو بانکی کی زندگی سلاکھوں کے پیچھے کٹے کی پھر تیارہ دسمبر 2012 کو مکھیالے سے باندھا جیل جاتے سمجھے اتررہ کے پاس پولس وہاں سے وے تیارہ قیدیوں کے ساتھ کوت کر پھرار ہو گیا اس کے بعد اس نے کئی گھٹناوں کو انزام دیا چہتر میں جہاں بھی بکاس کاریے ہوتے وہاں چننی پٹیل کے گینگ کا کمیشن ضرور پھٹ رہتا تھا جو ٹھیکے دار کمیشن دینے میں آنا کا نہیں کرتا چننی اس کو اتنا مار تھا کہ وہاں چھیکے دار دوبارہ کمیشن دینے کے لائک ہی نہیں بستا تھا کئی وار اس نے امیر آدمیوں کا پہنڈ کیا اور بڑی پھروتی لے کر چھوڑا بھی انہی وارداتوں سے یو پی ام پی کے کئی جلوں میں اس کے کارناموں کی گونج پہنچ چکی تھی اس کے کلاب کئی ماملے یو پی ام پی کے تھانوں میں درج ہو چکے تھے چسکوٹ جنپت کے بیبن تھانوں میں اس کے کلاب تیس ماملے درج تھے جبکہ چننی پٹیل کے کلاب ستنا جلے میں سترہ ماملے درج تھے ککھیا ڈاکوٹ ھوکیاں و سندر پٹیل کی موت کے بعد سودیس پٹیل کے ساتھ رہنے والے چننی پٹیل نے لگ بھگ پندہ ورسوں تک یو پی ام پی کے چھیتر میں آدھا درجن ہتیاں بچین گوا بگئیہ کے سموہک نرسنگھار میں سامل رہا بلکھڑیا سے من موٹاؤ ہونے کے بعد دو ورس تک اس نے اپنا الگ گینگ بنائے رکھا اس دوران وہ جیل بھی گیا دس سو چننی پٹیل کے گینگ میں قریب ایک درجن سدس موجود رہتے تھے چننی کا آتنک لگاتار چھیت میں بڑھتا جا رہا تھا اسی بڑھتے آتنک کے کارن پولیس کے اوپر لگاتار دباؤ بھی بن رہا تھا پھر تین نومبر دوہزار پاندرہ کو نیا گاؤں تھانا پرباری کو سوچنا ملی چننی پٹیل بھگڑا گاؤں کے پاس سجوار کے جنگل میں ہیں انہوں نے ستنا پولیس ادھیچک کو سوچنا دی ان کے نردیش پر اوب پولیس ادھیچک چترکوٹ نے تھانا پرباری رامپور بھگیلان و پولیس پورچ کے ساتھ جنگل میں گھیرہ بندی کر لی بھائرام بابا کے اسطان کے پاس موجود ڈکیتوں کو لالکارنے پر انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی پولیس کی جوابی فائرنگ میں ڈکیت چننی پٹیل اور مہمان مارا گیا اور اس کے ساتھ ہی بچ نکلے خیر آپ ناکوس چننی پٹیل اور مہمان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا